موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسطہ فال تینکیو بری مچ کہ آپ نے کشمیر پیمیر لیگ بات کرنے کے لئے مجھے انوائٹ کیا غفار بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے جب مظفرہ بار ٹائگرز اور باقی جو فرنچائزوں نے ملکے کشمیر پیمیر لیگ میں حصہ لیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے لوگوں کے لئے یا سپورے ریجن کے لوگوں کے لئے کرکٹ کی بہتری کے لئے ایک کام کیا جائے اور الحمدللہ سیزن ون جتنی کامیابی سے منعقض ہوا اور اس کی آپ خود گواہ ہیں آپ خود بھی آئے اور باقی بھی بہت سارے چینلز نے اس کو کور بھی کیا اور لوگ بھی محسوس ہوئے وہاں پہ کرکٹ سے تو اس کے بعد لیگ منعقض ہو گئی اور لیگ کے نکات کے بعد پھر وہاں پہ کشمیر پیمیر لیگ کی انتظامیہ نے یہ محسوس کیا کہ میری لیگ کو ضرورت ہے میری خدمات کی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اگر لیگ کی کماند سمالنے کے لئے تیار ہو جائیں تو میں ہیزیٹنٹ تھا اس پر کیونکہ مظفرہ بار ٹائگرز کو بہت ہی بلکل زیرو سے ہم نے آن کیا تھا اور اس کو ایک برینڈ بنا دیا الحمدللہ اور بڑے لیول پر اس کو لے کے فائنل بھی کھیلے اور اس کے علاوہ لوگوں نے مظفرہ بار ٹائگر کو بہت پسند کیا تو چھوڑنا ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن جب لیگ کو بچانے کے لئے یا لیگ کو سمالنے کے لئے بات آ جائے تو وہ پھر ہمیں مجھے یہ لگا کہ لیگ کا پلیٹ فارم بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس کو اگر ہم سمال لیں گے اور اس کے ثرو اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام فرنچائزوں کے لئے ایک بہتر کام ہوگا مظفرہ بار ٹائگر سے آپ کا برائرہ کوئی تعلق نہیں ہوگا جی دیفینٹلی جو اصول ہے جو ہونا بھی چاہیے کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تو اگر میں لیگ کو سمال رہا ہوں تو مجھے مظفرہ بار ٹائگر کو چھوڑنا تھا اس لئے تھوڑا ٹائم بھی لگا اس ڈیسیجن کو لیتے ہوئے اب بالکل دیفینٹلی اب مظفرہ بار ٹائگر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا چلی آپ نے تو کہتے ہیں نا پل کے دونوں طرف کے معاملات دیکھنی ہوئے پہلے آپ فرنچائز میں تھے اب آپ لیگ کے معاملات دیکھیں گے اب آپ بھی مانیں گے کہ جہاں اس کی سکسس بہت زیادہ رہی پہلا سیزن تھا اس کا نقاض ہونا ایک بڑی کامیابی ہوتی بہت ساری لیگ پلان ہوتی ہونی پاتی بڑا اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں ای تنک آپ بھی اگری کریں گے کہ بہت ساری چیزوں پر ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے جیسے کہ وہاں کے انتظامی عمور ہو جائیں یا جو اور بڑے خبری اس طرح کیا ہی ہیں کچھ ادائیگیوں کے حوالے سے تھی کچھ اور چیزیں تھی آپ کہاں کہاں کام کرنے کے ضرورت ہے جو آپ کا ٹارگٹ بھی ہوگا کہ اور زیادہ جب ہم سیکنڈ یہ بھی فرما دی دی گا کہ مئی دس کی شاید میرے پاس خبر ہے آپ کنفرم کر دی دی گا کہ سیکنڈ سیزن ہم کب کرنے جا رہے ہیں جی بالکل دیکھیں چینج جب بھی آتا ہے تو اس کے پیشے کچھ وجوہات ضرور ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیگ جو سیزن ون تھا وہ ہنڈر پرسنٹ تھا وہ بہت کامیاب تھا لیکن اس کو مزید اس میں بہتری کی بہت بنجائش ہے جو وہاں پہ انتظامی معاملات جس طرح آپ نے ذکر کیا پھر مالی معاملات جو لیگ کے تھے تو اس کے اندر دیفنیٹلی بہتری کی ضرورت تھی تو اسی لیے جو انتظامیہ تھی انہوں نے مجھے ایک مناسب انتخاب سمجھا اس کے لیے کہ اگر میں اس کو لیگ کو چیئر کرتا ہوں تو شاید ان چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے ہنڈل کر سکتے ہیں تو جہاں تک ڈیٹس کی بات ہے انشاءاللہ ہم مئی میں پلان کر رہے ہیں باقی کرکٹ بورڈ سے بادشیت اس حوالے سے ہوگئے دیفنیٹلی تو جو بھی مناسب ونڈو ہوگی کمنگ جو منس ہیں اس میں انشاءاللہ اس کا نکات کروایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سچ کیونکہ ٹیمیں موجود تھیں کیا ٹیموں کی تعداد سیکنڈ سیزن سے پہلے بڑھانے پہ بھی گوھر ہو رہا ہے دوسرا جتنی بھی تمام فرینچائز تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام ہی انٹیکٹ ہیں ان کے آنرز یا کوئی اس طرح کی تبدیلی کچھ خبریں موجود ہیں کیا ساری فرینچائز اس وقت ان کے آنرز کے آنرز کے آنرز کے آنرز کے کئی پیل ٹو ہیں یا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی کچھ دونے خانہ معاملات چر رہے ہیں ابھی تک تو میری جتنے بھی فرینچائز آنرز سے بات ہوئی ہے تو وہ سارے بہت موٹیویٹڈ ہیں کیونکہ سیزن ون کبھی بھی آسان نہیں ہوتا دنیا میں کوئی بھی چیز کی جب آپ ابتدار کرتے ہیں مشکلات ضرور ہوتی ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ سارے فرینچائز آنرز جو ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ دیفنیٹلی جو مشکلات پہلے سیزن میں تھی اب آئندہ انشاءاللہ اتنی نہیں ہوں گی تو سارے انٹیکٹ ہیں اور مزید دو فرینچائز بھی انشاءاللہ کشمیر پیر مللین میں ایڈ ہوں گے تو ٹیموں کے تعداد آٹھ ہو جائے گی انشاءاللہ تو عرشت صاحب دو ٹیمیں دوسرے ہی سال ایڈ ہو رہی ہیں تو یہ پروسیس کب ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور یہ دونوں ٹیمیں یعنی کے پیل ٹو کا حصہ ہوں گی آٹھ ٹیموں کے ساتھ ہوگا ہاں جی بالکل کے پیل ٹو آٹھ ٹیموں کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں عرشت بھائی پہلی چھے ٹیموں میں آپ کو بتا ہے کہ یہاں پی ایسل کے فرینچائز آنرز جو ہیں وہ اب تک مشکلات کا شکار ہیں سواہ ایک دو کے ابھی تک بریک ایمن نہیں ہوا تو بطور مدفرہ باد آنر آپ نے ساری چیزوں کو دیکھا سو مالی بطور پر آپ کو لگتا ہے کیا رسپانس تھا ہے مارکیٹ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی کہ چھے کے بعد مدید دو ٹیمیں ایڈ ہو رہی ہیں تو پہلے ہی کچھ فائننشل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایمپوسیبل ہے بھر جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پہلا سیزن یا دوسرا سیزن درہ مشکل ہوتا ہے چیزیں آنگوئنگ ہوتی ہیں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے برینڈ سٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے سو تھوڑا ارلی نہیں ہے چیرمی صاحب کہ یہ دو ٹیمیں ایڈ ہو رہی ہیں چونکہ یہ ایک پہلے کا ڈیسیزن لیا جا چکا تھا میرے آنے سے پہلے بھی تو مجھے بھی چونکہ اس پہ جب میں نے بریفنگ لی تو انشاءاللہ اس کا بزنس موڈل ایک ایسا ہم تشکیل دیں گے جس پہ فرنچائز آنرز کو مشکل نہیں ہوگی بلکہ ان کا بزنس بھی بڑھے گا تو جب زیادہ ٹیمیں کھیلیں گے زیادہ بچوں کو وہاں سے آگے آنے کا موقع ملے گا جو اس لیگ کا بنیادی مقصد ہے کہ کشمیر سے ہم نے ٹیلنٹ کو اٹھانا ہے وہاں کے بچوں کو زیادہ موقع دینا ہے تو جب ٹیمز زیادہ ہوں گی تو انشاءاللہ وہاں سے لوکل ٹیلنٹ بھی زیادہ سامنے آئے گا چلیے اب اس ٹاپک کے بات کرتے ہیں جو کشمیر فیمیر لیگ کا ذکر آتے ہی اب تو زبان زیادہ عام ہو جاتا ہے ہرشل گیب کے ٹویٹ نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کے سادش والے انصر کو بھی نمائع کیا لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے تنوری صاحب بریک سے واپس آ کر ہم بھارت والے فیکٹ پاس کے ضرور بات کریں گے دشتہ سیزن میں اس بارے میں بڑی بات ہوئی تھی جو کہ پھر ہرشل گیب دائے بھی انہوں نے کے پیل کو آنر کیا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد تو جناب کشمیری فیمی لیگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان کے چیرمن ارشا خان تنولی ہمارے سے موجود ہیں ہرشل صاحب بہت ہنگامہ ہوا اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب عارف والک صاحب بھی ہمیں بات کر رہا تو آپ کے صدر ہیں اتنی اچھی ایڈبرٹائزمنٹ بی سی سی آئی نے کروا دی تو آپ لوگ شاید ملکے ہیں نگر باتے پوری دنیا میں کشمیری پیمی لیگ کے نام چلا گیا تو اس بار کیا تیاری ہے تیاری ہے صاحب فورم پلیئرز کو لانا چاہیں گے اور ہرشل گیب تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور پارٹ ہوں گے بلکہ ان کو تو تاہیاد اب کشمیری پیمی لیگ کے ساتھ منسلک ہونا تیاری ہے the way he actually support KPN جی بالکل دیکھیں ہرشل گیب نے بہت رول پلے کیا تھا تب بھی اور بی سی سی آئی کا جو رول تھا پلے تو انہیں نیگیٹیو کیا تھا کرکٹ بورڈ کو جس طرح لیٹرز لکھے گئے جس طرح کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو ہم انڈیا میں بین کر دیں گے یا انڈیا میں نہیں آنے دیں گے یا انڈیا کی کرکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہم آپ کو شامل نہیں کریں گے تو ایٹ واس سو سیڈ لیکن اس چیز کا نیگیٹیو ایمپیکٹ تو یہ ہی تھا کہ پلیرز ہمیں اویلیبل نہیں ہو سکے لیکن اس کو پوزیٹیو ایمپیکٹ دیا تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا جس چیز کو منع کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے ہم اس کو دیکھیں تو بلکل ریکارڈز تھوڑے لیگ نے کشمیر پیمیر لیگ نے کہ سیزن ون میں کوئی بھی لیگ اتنی سکسیس فول نہیں ہوتی اتنے زیادہ ویوز اس کے نہیں آتے اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتے پر ایک راست اب آرڈر اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو چلیں وہ تو انڈیا نے کیا اب کشمیر پیمیر لیگ کی انتظامیہ خود انشاءاللہ اس کی اتنی اچھی برینڈنگ کرے گی اور اتنی اچھی کرکٹ اس میں دنیا کو دکھائے گی کہ یہ مزید انڈیا کے کسی نیگٹیو کمپین کے ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو عرشو صاحب جو ٹیمیں آپ نے بتائی تھی لوگوں کا انٹرس بڑا ہوتا ہے کہ نام کیا ہوں گے یا کب تک انڈکٹ ہو جائیں گی تو کیا اس حالے سے اپ ڈیٹ ہے چونکہ آپ کے پاس میر پور باگ اور اس کے طرح مدفرہ باد اور کوٹلی موجود ہیں مزید دو ٹیمیں جواریوں کے نام کیا ہوں گے مزید ٹیم ہے وہ گلگت بلتستان کی ہے چونکہ گلگت بلتستان بھی ہمارا کیسا علاقہ ہے جہاں پہ کرکٹ کی پروموشن کے لیے کافی ضرورت تھی تو اس چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی کشمیر پیمیر لیگ میں نمائنگی دی گئی ہے سر مدفرہ باد کے سٹیڈیم کو کوئی دنیا نے دیکھا بڑی خوبصورت سراؤنڈنگ سے مجھے بھی جاننے کا موقع ملا لیکن اور بھی کچھ سٹیڈیم چونکہ آپ تو وہاں کے ہیں بھی ہیں آپ بہت چیزوں سمجھتے ہیں تو چاہیں گی کہ کے پیس سیزن ٹو کے اندر باقی کوئی سٹیڈیم ہے جہاں میچز ہو سکیں کوئی انفرسٹرکچر پہ جیسے بودفرہ باد کے سٹیڈیم کی قسمت بدل گئی اس لیگ کی وجہ سے جلدی جلدی لائٹس لگ گئیں آپ نے دیکھا انفرسٹرکچر بہتر ہوا کچھ پیویلین وغیرہ بن گئے تو کسی اور سٹیڈیم کے اندر کچھ گنجائش ہے جی دیفنیٹلی کوشش یہی ہے کہ کشمیر پیمیر لیگ ہے تو زیادہ سے زیادہ کشمیر کے لوگوں کو اس کے ساتھ انگیج کیا جائے تو اس کے لیے جو نیکسٹ وینیو ہے وہ انڈر ڈسکشن میرپور کرکٹ سٹیڈیم ہے اور میرپور کرکٹ سٹیڈیم میں اگر فیسلیٹیز اپ لیفٹ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ دیفنیٹلی سیزن ٹو یا سیزن ٹری سے اٹلیسٹ وہاں پہ بھی میچز ہوں گے انسر کوٹلی آخر میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی کیا شمبولیت ہو پائے گی سیزن ٹو میں جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ بہارت کی ویسے کافی پرابلم ہوئی جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس حوالے سے ہمیں سپورٹ درکار ہوگی کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیں الاغ کرتا ہے اور وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے تو کشمیر پیمیر لیگ کی انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ ہر ٹیم میں غیر ملکی کھلاڑی کھیلیں ایک تو اس سے جو کشمیر کا ایمیج ہے جو اس کا مقصد ہے وہ پوری دنیا کو دکھانے میں بہت مدد ملے گی اور دوسرا کشمیر کے جو لڑکے ہیں جس طرح انہیں پاکستانی سار کے ساتھ دریسنگ روم شیئر کیا سیم وہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ بھی ریسنگ روم جب شیئر کریں گے بہت سی بات ہے دو ٹیم ایڈوں نے جاری ہیں لیکن مجھے ردتا ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرور پڑے گی سیزن ٹو میں تاکہ انتظامی امور اور مالی معاملات بیت ہو سکے بہت سکتے ہیں عرشت صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ صاحب پاکستان میں کشمیر پیمیر لیگ کا نکاز آباد کا ثبوت ہے ایک کرکٹ ہمارا بڑا گیم ہے لیکن آئی ویچ کہ باقی کھیل سپیشلی ہاکی کی کوئی لیگ بھی پاکستان میں ضرور آغاز ہو اور ہم اس پر بھی بات کریں اور آبی پلے دیکھنے کا شکریہ کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ